اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجیو جابز ان پاکستان آج کی یہ سامی کافی انٹرسٹنگ ہے یہ پرمنٹ جابز تو نہیں ہے لیکن کنٹریکٹ بیسٹ بہت ساری سامی ہیں تیس چھے یعنی تیس جون دوہزار ستائیس تک ایک پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس پروجیکٹ پر آپ لوگ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ لوگ اپلائی کریں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ جلد ایڈورٹائز آپ کے اخباروں میں بھی آ جائے گی لیکن ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر رہے ہیں جو ہی ایڈورٹائز آئے گی تو ضرور اپلائی کیجئے گا اور یہ پہلے شیئر کرنے کا مقصد تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے وارٹر منیجمنٹ سپروائزر کی سکیل سکس کی چھے سکیل سکس کی تین سو تیرانوے یعنی تین سو تیرانوے تری نائن تری اسامیہ خالی ہیں اس کے لیے جو الیکٹریکل فارم شینری وغیرہ کے جو ڈپلومہ ہولڈر لوگ ہیں ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اپلائی کریں تین سو تیرانوے اسامیہ خالی ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر کی ستارہ اسامیہ خالی ہیں جو پہلے نمبر پر اسامی تھی اس کے لیے سیونٹی فائیو تھاؤزن آپ کو سیلری ملے گی دوسرے نمبر پر جو اسامیہ ہے کمپیوٹر آپریٹر کی اس کے لیے سیلری رکھی گئی ہے پچاس ہزار کی اچی سیز کی تسلیم شدہ کسی یونیورسٹی گریجویٹ ہونا چاہیے آپ کو کمپیوٹر لینگوج میں چار ماہ کی تربیت اور کمپیوٹر ٹریسٹ کا پاس ہونا لازمی ہے کم از کم پانس سال کا کسی ایڈی پی یا فارن فنڈڈ پروگرام میں آپ کا تجربہ ہونا چاہیے وہیکل ڈریور کی اکیس اسامیہ خالی ہیں ڈریور کی دنخواہ تیس ہزار کے قریب ہے میڈل پاس اور ال ٹی وی یا ہائیوی ٹی وی ایچ ٹی وی کا آپ کے پاس ڈریونگ لیسن ہونا چاہیے اور پانس سال کا تجربہ بھی ہونا لازمی ہے رارڈ مین کی تین سو ترانوے اسامیہ خالی ہیں سکیل دو ہے اور آپ کو خاندہ ہونا چاہیے اچھی صحت کا حامل ہونا کے ساتھ اس لئے آپ پاسی کے ایڈی پی یا غیر ملکی معاونت سے چلنے والے ترقیاتی منصوبہ جات میں پانس سال کا تجربہ ہونا بھی لازمی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو لیٹریٹ یا خاندہ قسم کے چھوٹے چھوٹے سامیہ ہوتے ہیں ان میں میرٹ کا شاید چانس کم ہو تو آپ اپلائی کیجئے گا اپنی قسمت آزمائے ہیں نائب قاسد کی اکیس اسامیہ خالی ہیں پچیس ہزار تنخواہ ہے یہاں بھی پرائمری میڈل پاس میٹرک پاس سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چوکی دار کی چار اسامیہ ہیں پچیس ہزار تنخواہ ہے خاکروب کی بھی پچیس ہزار تنخواہ ہے چار اسامیہ خالی ہیں عمر کی بالہی حد کی کوئی ریایت نہیں ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی پر چالیس ہے کسی پر پچاس سال عمر کی بالہی حد لکھی ہوئی ہے ریٹائرڈ سرکاری ملازم درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں اچھی سی سے جاری شدہ آپ کے دستاویزات کو قبول کیا جائے گا بھرتیاں عارضی ہیں اور ان کا تبادلہ بھی نہیں ہوگا اور ان کا پینشن بھی نہیں ہوگا آپ مستقل بھی نہیں ہو سکتے فیلحال آپ کے جو کنٹریکٹ ہے ایک سال کے لیے ہوگی اس کے بعد اس کی توسیح ہو سکتی ہے تیس جون دوہزر ستائیس تک اس کی مجد کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ بھرتیاں منظور شدہ انتخاب اور اہلیت کے میار کے مطابق میرٹ پر کی جائیں گی یہ ایڈورٹائز میں لکھا ہوا ہے امید کر سکتے ہیں کہ یہ میرٹ پر ہوں گے اس کے علاوہ درخواست کے ساتھ سی وی تین ادد پاسپورٹ سائز کی حالیت ساویر متعلقہ کاغذات بشمول کومیشن اختکار ڈگریان سرٹیفکیٹ اگر کسی کی سی جی پی ہے وہ آپ ٹائچ کریں گے اور حافظ قرآن سرٹیفکیٹ سابقہ فوجی متعلقہ آتھارٹی کی طرف سے آپ کے جو آرڈر وغیرہ ہیں اس طرح کا کوئی چیز ہے تو آپ اس کو بھی لفت کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ اپنی درخواست ہیں انتیس تاریخ سے پہلے پہلے جمع کریں اڈرس لکھا ہوا ہے سیکریٹری زراد حکومت پنجاب سیول سیکٹری ٹو بینک روڈ پرانی جی پی انڈی بلڈنگ لاہور کے پتے پر آپ نے انساءل کرنے ہیں انتیس تاریخ سے پہلے پہلے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکون کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ خدا حافظ